السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اپنی پیاری رمیسہ کا چینل رمیسہ 143 رمیسہ کی پیاری باتیں اور رمیسہ کی پیاری باتوں سے پیار بری خوشبو آئے آج کی پیاری سی بات آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں انسان جوانی میں تو سارا کچھ ہی کر لیتا ہے باغ دوڑ یہ وہ کام چام ہر چیز کر لیتا ہے لیکن بڑھاپا ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ کو کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت پڑتی ہے چاہے وہ شوہر کا سہارہ ہے چاہے وہ اولاد کا سہارہ ہے لیکن نیک اولاد صدقائی جاریہ ہے نیک اولاد اگر آپ کی نیک اولاد نکل آتی ہے تو سمجھیں آپ کی زندگی جنت بن جاتی ہے اور جن لوگوں کی اولاد بد نکل آتی ہے ان کی زندگی جہنم بن جاتی ہے اللہ سے ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اللہ پاک سب کی اولاد کو نیک کرے اسی اسی ریفرنس سے آپ کو لالچی اولاد کا میں بتا رہی ہوں کہ جی آج ہم بات کر رہے ہیں لالچی اولاد کہ دیکھیں جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں ماں باپ تو لالچ نہیں کرتے نا وہ یہ تو نہیں دیکھتے کہ یہ ہمیں کیا ریٹرن میں دے رہے ہیں ماں باپ کو یہ بتاتا ہے یہ ہماری اولاد ہم نے ان کے ساتھ کرنا ہی کرنا ہے اگر ہم انہیں نہیں پوچھیں گے تو ان کو تو کوئی بندہ نہیں پوچھنے والا سو وہ بغیر کسی بینیفٹ کو سوچے اپنی اولاد کو سینے کے ساتھ لگا لیتے ہیں جی تو آج آپ سے بات کر رہی ہوں کہ ایک دفعہ ایک آدمی کافی ضیفل عمر ہو گیا بیوی مار گئی اب تین بیٹے تھے تینوں بیٹوں کی طرف بیمار شمار رہنے لگ گیا ایک بیٹا کہہ جی میری بیوی تو بابا جی کو سنبھال نہیں سکتی ابباجان میری بیوی میں اتنی ہمت سکت ہی نہیں ہے وہ خود بیمار شمار رہتی ہے تو لہٰذا میری بیوی جو نہ کوئی لک آفٹر نہیں کر سکتی سوری دوسرا بیٹا ابباجی میری اپنی بڑی جڑی بڑی پریشان رہن دی ساڑے اپنے کردے حالات اتنے مارے نے کہ اسی تاڑی روٹی دا اتنا ذمہ نہیں لے سکتے تاڑی مہربانی ابباجی تو دی چھوٹے والی روخ کرو اور چھوٹے کے طرف دیکھتا بابا تو جناب چھوٹا بھی کہتا ہے کہ بھائی میری کے اپنی بیوی تنخواہ بعد میں آتی ہے پہلے آت میں کھڑے کر کے بیٹھ جاتی ہے جی بہلے مجھے دیں تو پھر بعد میں آپ نے جانا ہے میں گئی بڑی زیادہ ابباجی ہم کہاں سے چوریاں کر کے لائیں اتنے پیسے مارے پاس پیسے نہیں ہوتے دیکھیں جہاں بیویاں پال سکتے ہیں جہاں بچوں کو دے سکتے ہیں وہاں کہے کہ ابباجیان کی دو روٹیاں نہیں بن سکتی سارا کچھ ہو سکتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں نہیں باباجی کیا کہتے ہیں باباجی کہتے ہیں ٹھیک ہے میرے نا گاؤں میں جو زمین ہے نا تو میں جا رہا ہوں گاؤں تو میں اس دفعہ نا فائنل کر کے آنگا تو میں سارا کچھ بیچ کے تو آ جوں گا تو ٹھیک ہے میں اپنے لئے کر کے آنجا جو کچھ بھی ہوگا میں سارا کچھ ادھر فائنل وائنڈ اپ کر کے آ جوں گا گھر باباجی جاتے ہیں گاؤں آٹھ دس دن رہ کے تو نو جی آٹھ دس دن رہ کے انہوں نے نا ایک گھٹری باندھ پکڑی ہوتی ہے آتھ میں جس کو پنجابی میں کہتے ہیں پانڈ جی وہ نا کیا کرتے ہیں گھٹری باندھ کے نام اچھا جی وہ کیا کرتے ہیں بابا جی گھٹری اٹھاتے ہیں تو جناب سونے لگیا تو سر کے نیچے بیٹھے ہیں تو گھٹنے کے نیچے باہر گئے ہیں تو جناب شولڈر پہ رہ کے پانڈ 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 کا دیو در اٹھا کے لے جا دیو در اٹھا کے لے جا کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی وہاں کبھی یہاں اب سارے بیٹے جو تینوں سوچ میں پڑھ جاتے ہیں ابا کے پاس سارا کچھ وائنڈ اپ کر کے آگیا ہے اب ریجسٹریاں بابا جی کے پاس ہیں تو ایک بیٹا جناب ادھر سے چائے آ رہی ہے ادھر سے دودھ آ رہا ہے ادھر سے کھانا آ رہا ہے ابا جی یہ پکڑیں آج تو مٹن بنایا ہم نے اپنے بابا جان کے لیے ہم نے تو اپنے ابو کے لیے آج بیف بنایا ہے آج تو ابو جی آپ کا کھانا ہماری طرف ہے جناب تینوں بیٹے وان بائی وان وان بائی وان کھانے شانے یہ وہ ابو جی آپ تھا گئے ہیں میں آپ کو دبا دوں میں یہ کروں میں وہ کروں لو جی وان بائی وان کر کر کے تینوں بیٹے وہ خدمت وہ خدمت کہ ابا جو ہے نا سارا کچھ ہمارے نام کر دیں تو ہم نہ زندگی رام سکون سے اپنی گزاریں گے ٹھیک ہے تو وہ بابا جی کہہ کرتے ہیں اسی طرح اپنا ٹائم نکالتے جاتے ہیں نکالتے جاتے ہیں لو جی بابا جی کا آخری ٹائم آ جاتا ہے بابا جی مرنے والے ہو جاتے ہیں ابا جی کا ٹائم آ گیا اب بیٹے جو ہوتے ہیں وہ وہ گٹری کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ابو جی اب آپ کوئی نہ کوئی فائنل فیصلہ کریں جس کے حصے کی ہے آپ اس کو دے دیں تو باپ کہتا ہے بیٹا یہ میں مروں گا نا تو میرے مرنے کے بعد اس کو کھولنا آپ لوگ جب تک میں زندہ ہوں اب تک اپنی کھولیں گے میری سنسوں کا انتظار کرو ایٹ لیس بابا جی مار جاتے ہیں وہ کہتا ہے مرنے کے ساتھا تو کر لیے ساتھے کے بعد کھولیں گے اب ساتھ دین ہو جاتے ہیں بابا جی کو مرے ہوئے سارے بیٹے تینوں کٹھے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اب بتائیں بابا جی کے یہ جو وسیعت ہے وہ دیکھیں کھول کے تو جناب جب بابا تینوں بیٹے بیٹے وہ وسیعت کھولتے ہیں گٹری کھولتے ہیں نا تو جناب اس میں سے نا ایک پیج نکلتا ہے باقی بابا جی کے دو تین سوٹ اور ایک پیج لکھا ہوا ہوتا ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے بیٹا میں نے تو اپنا آپ سے اچھا ٹائم نکلوا لیا کیونکہ آپ تو پیار سے ماننے والے نہیں تھے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے تو مجھے صاف جواب دے دیا میرے موں پہ لیکن بیٹا مجھے طریقہ تھا آپ سے خدمت کروانے کا کیونکہ آپ میری اولاد ہیں لیکن آپ کو ایسے کوئی طریقے نہیں آتے کل کو اپنی اولاد سے یہ ریٹرن کرنے کے لیے تیار رہنا لیکن پھر بھی میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ آپ لوگوں کے بچوں کو نیکی کی حدائج دے جو آپ سے لالج کے لیے رشتے داری نہ رکھیں لالج کے بغیر رشتے نبھائیں سو خوش رہیں خوشیاں پھیلاؤ